آئیے جانتے ہیں کون تھا وہ سنگیت کا جتنے تانسین کو سنگیت گاری میں ہرایا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل زیڈ اے ہر نولیج کو ضرور سسکرائب کریں لائک شیئر کرنا نہ بھولیں بہجو بابرا کا جنم گجرات کے چمپانیر گاؤں کے ایک برمڑ پریوار میں ہوا تھا ان کا سیلم بیجنات مشر تھا والیر کے راجہ مان سنگ کے دروار کے گایت تھے بہجو بابرا نے ہی تانسین کو سنگیت کاری میں ہرایا تھا اکبر نے اپنے دروار میں ایک سنگیت پرتیوگتہ کا یوجن کیا اس پرتیوگتہ کی یہاں شرط تھی تانسین سے جو ابھی مقابلہ کرے گا وہاں درواری سنگیت کار ہوگا اور ہارے ہوئے پرتیوگتہ کو مرتے اور دنڈ دیا جائے گا اکبر کا یہ ماننا تھا کہ تانسین کو کوئی بھی سنگیت کاری میں نہیں ہرا سکتا اسی لئے انہوں نے ایک سنگیت پرتیوگتہ کا یوجن کیا تانسین اکبر کے نو رکنوں میں سے ایک تھے لیکن اس پرتیوگتہ کی شرط کے کارل کوئی بھی پرتیوگتہ سامنے نہیں آیا لیکن گروہ ہاریداز کی آگیاں سے بہجوں نے سنگیت پرتیوگتہ میں بھاگ لیا سنگیت پرتیوگتہ شروع ہوئی اس دوران تانسین نے ٹاڑی آگ گیا جس سے ہیرن کا جھنڈ ایک ہو گیا تانسین نے ایک ہار ایک ہیرن کے گھلے میں ڈال دیا سنگیت ختم ہوتے ہی ہیرن جنگل میں بھاگ گئے اس کے جواب میں بہجوں بابرہ نے میرے گھرجیں ٹوڑی راگ گیا جس سے ہیرن کا جھنڈ باپس آگیا تانسین کا ہار بھی باپس آگیا اس کے بعد بہجوں نے مارکوس راگ گیا جس کے پرواب سے پتھر مام کی طرح پگل گئے ہیں پھر بہجوں نے اس میں تانپورا پھیک دیا جو پتھر کے ٹھنڈا ہوتے ہی اس میں گھڑا رہ گیا بہجوں نے اس تانپوری کو پتھر میں سے نکالنے کے لیے کہا پرانتو تانسین ایسا نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی ہار مان لی اور جب بہجوں یوبہ ہوئے تو چندہری کی کلاوتی ناویوبتی سے ان کو پریم ہو گیا بہجوں کلاوتی کے پریم میں اس قدر پاگل تھے کہ لوگ نے بہجوں بابرہ کہنے لگے یہی وجہ ہے کہ بہجنات مشر بہجوں بابرہ کے نام سے پرسیدہ ہے جیون کے کڑوے سچوں کا سامنا کرتے کرتے پریم کا بابرہ بہجوں دنیا سے بھی رکھتا ہو گیا اور ایک دن بہجوں گاتے گاتے گھنے جنگل میں چلے گئے اور پھر بہجوں کبھی باپس نہیں آئے بات میں ان کے پرسنسکوں نے چندہری میں ہی ان کی سمادھی بنا دی چلی آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں چھمرے لگے